اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على النبی الامی وعلى امہی وابیہی وآلہی واسقابہی عبداللہ صلواتکا وعدد معلوماتکا و بارک و سلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر حضرت سیدی عبدالعزیز دباق رمت اللہ علیہ نے ایک عجیب حکایت فرمائی کہ ایک عیسائی راہب کا عجیب و غریب خصہ ہے وہ یوں ہے کہ یہ شخص راہبوں کا سردار اور ان کا لیڈر سمجھا جاتا تھا یہ جب بھی گرجہ سے نکلتا تو سلیب کی طرف پیٹ کر کے نہ نکلتا تھا تاں کہ وہ گرجہ سے نکل جاتا ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ اس کا بیٹا ایسے وقت میں سفر کو گیا جبکہ سمندر موجزن تھا اسے اپنے بیٹے کے متعلق سخت خوف لاحق ہوا وہ ہر وقت اس کی قیریت معلوم کرنے کے انتظار میں رہتا تاں کہ اسے خبر ہوئی کہ وہ بخیریت واپس آ گیا اسے اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ گرجہ سے نکلتے وقت اپنی عادت کو بھول گیا چنانچہ سلیب کی طرف پیٹ کر کے باہر نکل آیا مگر جب بیٹے سے ملا تو اسے یاد آیا کہ وہ تو سلیب کی طرف پیٹ کر کے باہر نکل آیا ہے لہٰذا وہ اسی وقت واپس آ گیا اور راہبوں سے کہا کہ مجھے ایک ہزار کوڑے لگاؤ انہوں نے جب اس کا سبب پوچھا تو بتایا کہ آج میری پیٹ سلیب کی طرف ہو گئی ہے انہوں نے اس حرکت کو بہت بڑا گناہ سمجھا پھر انہوں نے اس کو کوڑے مارے نے شروع کیے یہاں تک کہ ہزار کی تعداد پوری کر دی مگر اس سزا کے باوجود سلیب کی محبت قائم رہی لوگوں کا خیال تھا کہ جو تکلیف اسے کوڑے لگنے سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے اس کی نیت سلیب کے متعلق بدل جائے گی اور وہ اپنا مذہب چھوڑ دے گا لیکن اس نے چھوری لے کر اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سے کارڈ ڈالا اور کہا جو اپنے آخا سے مو موڑ لے اس کی یہی سزا ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس قسم کی باتیں گمراہ لوگوں سے صادر ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہونا چاہیے جو حق پر ہیں اور حق سبحانہ وتعالی کی عبادت کرتے ہیں پھر فرمایا کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم ازلی اور اراد ازلی میں یہ بات آ چکی ہے کہ اس نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور ان کو اپنی رحمت کا اہل بنایا ہے اور کچھ لوگوں کو پیدا کیا اور انہیں عذاب کا اہل بنایا اس لیے ان کی حرکات اور کوشش بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے لہٰذا اہل رحمت کے دلوں کو اپنے سے متعلق کر دیا اور ان کی حمد کو اپنی طرف پھیڑ دیا اسی لیے تو ان کی حرکات اور شکنات اس کے تابع ہوتی ہے چنانچہ ان کی نماز ان کا روزہ ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کی بیداری اور ان کی محبت سب اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں اپنی محبوب چیزوں کی تحریک کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کی رحمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اس طرح وہ رحمت کے اس حصے کو پا لیتے ہیں جو عزل سے ان کے لیے لکھا گیا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل نخمت اور عذاب کے دل اوروں کی طرف لگا رکھے ہیں اور ان کی حمتیں ان اشیاء کی طرف پھیڑ دی ہیں جو مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں جیسے کہ وہ امور جن کا ذکر ہو چکا علم جفر اور رمل وغیرہ لہذا ان کی تمام حرکات اور شکنات انہی امور کے تابع ہوتی ہیں چنانچہ ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کی بیداری اور ان کی تمام کوششیں غیر اللہ کے لیے ہوتی ہیں تاں کہ عزلی وعید جو ان کے لیے مخرر ہو چکا ہے پورا ہو جائے اور وہ مخرر کردہ عذاب کا حصہ پا لے اسی طرح ایک بزرگ نے مجھ سے یہ قصہ نخل کیا کہ میں صبح سے زوال تک کے وقت دو سن رسیدہ آدمیوں کے پاس بیٹھا جن کی عمر تقریباً ستر سال کی ہو چکی تھی اور وہ اس تمام عرصے میں دنیا کی باتیں کرتے رہے ان کی زبان پر نہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر آیا نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں اٹھا اور تازہ حضو کر کے دو لڑکوں کے پاس آ بیٹھا جو روزہ رکھنے کے خابل ہونے والے تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی وہدانیت اور اس کی صفات کے متعلق باتیں کرتے رہے اور میں نے ان سے عجیب و غریب باتیں سنی مجھے ان دونوں کی اس کیفیت کو دیکھ کر اور ان بڑھوں کی حالت دیکھ کر تعجب ہوا ذالک تخدیر العزیز العلیم ایک اور حکایت میں حضرت سعیدی عبدالعزیز دباہ عبدالعالی نے فرمایا حضرت نے اس کی تعاید میں کہا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے دل کو غیر سے متعلق کر دیتا ہے تو اس کو اس قدر ڈھیل دیتا ہے کہ اسے گماں بھی نہیں ہوتا اور ایسی چیزوں سے اسے مدد پہنچاتا ہے جو اس کے لئے فتنہ بن جاتی ہیں حتی کہ مغیبات وغیرہ اس کے لئے ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں اور اس پر آپ نے ایک اور حکایت بیان کی جس کے سننے سے دل تہل جاتے ہیں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ولی کا تمام مرتبہ سلب کر لیا تو اس کے دل سے نور حق منخطہ ہو گیا اس سلب سے پہلے اس سے کرامات ظاہر ہوتی تھی اور سلب ہونے کے بعد اس سے عجیب و غریب طبی باتیں ظاہر ہونے لگیں در حقیقت یہ امور اس کے لئے فتنے کا سبب تھے تاں کہ وہ سلب کے بعد بھی یہ سمجھتا رہے کہ وہ کچھ ہے ہر جگہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی اور وہ بہت سا مال لے کر اس کے پاس آنے لگے وہ مال جمع کرنے میں بڑا حریص تھا چنانچہ تیرہ سال تک اس کی یہی حالت رہی اس عرصے میں اس نے ستر ہزار دینار جمع کر لیے لیکن جب مرا تو اس کا کوئی وارث نہ تھا اس لئے تمام بیت المال میں داخل کر دیا گیا اور اس کا انجام خسران ہوا نسل اللہ السلام والعافیہ واللہ تعالی علم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ